ڈال 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 کے شروع میں کسی بھی حرف کے جننے سے ان حروف کی شکل رے ڈے زے زے جیسی بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈال 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 کے ساتھ آپ کوئی بھی چھوٹی شکال میں لاکر لکھیں گے تو ڈال 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 کی شکل کیسی بن جائے گی اس طرح رے ڈے زے سے جیسی جیسے کہ اس کا سرہ نوکدار ہوتا ہے لیکن ڈال ڈال کا گول سرہ ہوتا ہے لیکن جب کوئی لفظ اس کے ساتھ یا کوئی لفظ لکھنا ہوگا یا کوئی حروف ملا کر لکھیں گے تو اس کی شکل کس کے سیسی ہو جائے گی رے ڈے زے سے جیسی کہ نوکدار اس کی اس کا سرہ کیسا ہو جائے گا نوکدار ٹھیک ہے چلیں آئیں دیکھتے ہیں جیسے سب مثال دیویاں نے مثلا میم ڈال مد ڈال مدد اس میں ڈال دو دفعہ ہوا ہے ٹھیک ہے ایک ڈال کے ساتھ میم کی چھوٹی شکل مل گئی ہے تو اس کی جو شکل ہے وہ کس کے جیسی ہو گئی ہے رے کی طرح نوکدار ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہم نے حرف ملایا ہے میم تو اس کی شکل کس کے جیسی ہو گئی ہے رے کی طرح نوکدار اس کا سرہ نوکدار ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ والا ڈال ہے اس کا سرہ گول ہے تو اسی طرح اگر اس ڈال 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 کے ساتھ کوئی بھی حرف جوڑیں گے ہم تو اس کی شکل کس کے جیسے ہو جائے گی رے رے زے سے جیسے جیسے پانڈا میں ڈال کی شکل جو ان سے ہے وہ رے جیسے لگ رہی ہے لذیذ میں ڈال کی شکل کس کے جیسے لگ رہی ہے زے کی جیسے لگ رہی ہے اسی طرح اب نیچے دیکھتے ہیں تصویر کا نام بولیے اور ڈال ڈال کی آواز کو پہچان کر ٹک کا نشان لگائیے وہ الفاظ جن میں ڈال ڈال کی آواز شامل نہیں انہیں کروز کیجئے جیسا کہ اس میں یہ کیا ہے دیا اس میں ڈال کی آواز آرہی ہے اس کو ٹک کریں گے یہ کیا ہے پیاز پیاز میں زے کی آواز آرہی ہے ڈال کی آواز نہیں آرہی تو اس کو کروز کریں گے یہ کیا ہے ڈول اس میں ڈال کی آواز آرہی ہے اس کو ٹک کریں گے یہ ہے امرود اس میں بھی ڈال کی آواز آرہی ہے ٹک کریں گے یہ ہے بر اس میں نہ ڈال کی آواز آ رہی ہے نہ ڈال کی نہ ڈال کی اور یہ کیا ہے انڈا اس میں ڈال کی آواز آ رہی ہے اس کو بھی ٹک کریں گے اس کے بعد ہے یہ پتہ اس میں بھی ڈال 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 کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے کیا ہے ٹوپی اس میں بھی آواز نہیں آ رہی ہے اوکے سٹوڈینٹس آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے اسی طرح آپ لوگوں نے اچھے سے اپنی بک پر کام کرنا ہے اچھے سے سمجھ کر ٹھیک ہے بار بار اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے دال ڈال زال کے ساتھ حرف ملانے ہیں آپ نے چھوٹی اشکال ملا کر دیکھنا ہے کہ ان کی جو شکل ہے وہ نوکدار ہوگی یا ان کا سر جو ہے وہ گول ہوگا یا نوکدار ہوگا ٹھیک ہے اکی اللہ حافظ